بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج انصار عباسی نے دی نیوز میں ان کا ایک کولم چھپا ہے جس میں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ حکومت سے تعلق رکھنے والے یا حکومت کے اندر وہ وزیراعظم کو یہ سجیشن دے رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگلے الیکشن جو ہیں اس وقت تک موجودہ چیف آبابی سٹاف ہی کام کریں ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے لہذا یہ کوشش کی جاری ہے کہ نواز شریف کو بھی راضی کر کے تو ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے سات ماہ کی اور اس طرح الیکشن ہوں پھر اگلی حکومت آئے اور نیا چیف وہ اپائنٹ کرے عمران خان نے ایک وقت پہ یہ کہا تھا لیکن اس کے بعد اس نے دوبارہ یہ بات نہیں کہی اب جو ریسنٹ دی اس سے سوالات وغیرہ کیے گئے زمان پاک میں اس کے ریزڈنس پہ تو عمران خان نے کہا کہ جی کسی کو بھی چیف آبابی سٹاف لگا دیں ہمیں فرق نہیں پڑتا اور ایکسٹینشن والی بات جو ہے وہ انہوں نے اب نہیں دھرائی اس میں اگر عمران خان کا یہ سٹانس تھا جو کہ ایک لحاظ سے درست تھا کہ چیف آبابی سٹاف جو ہے وہ آئندہ آنے والی حکومت وہ اپائنٹ کرے تو بات تو درست تھی لیکن چونکہ الیکشن فوری طور پہ ہونے ہی رہے وہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن فوری طور پہ جلدی ہو جاتے اور پھر اگلی حکومت جو ہے وہ اس کو آکے نیا چیف آبابی سٹاف کر دیتی لیکن اگلی حکومت کریں یا یہ کریں نیا چیف آبابی سٹاف کرنے کا جو ایشو ہے اس کو اگر میرٹ پہ حل کیا جائے جو کہ آپ کے قوم کے مفاد میں ہے ملک کے مفاد میں ہے آپ کے ادارہ آرمی کے مفاد میں ہے اور وہ یہی ہے کہ میرٹ پہ آپ اپائنٹ کریں اگر میرٹ سے ہٹ کے اپائنٹ کرنا ہے کسی نے تو وہ کوئی بھی کرے وہ نقصان ہوگا سو ایمفیسز اس چیز پہ ہے کہ یہ حکومت بھی اگر کرتی ہے تو میرٹ پہ اگر کر دیں کسی کو چیف آبابی سٹاف جس میں سینورٹی اور اس کی کمپیٹنس کے پیبلیٹی دونوں شامل ہو تو اس میں کوئی اتراز نہیں ہے سو چیف آبابی سٹاف اپائنٹ کرنے کا بہانہ لے کے کسی چیز کو ہینڈل کرنا وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں اب دوسری طرف ہم ایکسٹینشن پہ آ جاتے ہیں ایکسٹینشن کا پہلی چیز تو جنرل باجوہ کے اپنے نکتہ نگاہ سے جنرل باجوہ نے بارہا بہت سارے فورمز پہ یہ بات کی ہے کہ وہ مزید ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے انہوں نے امریکہ میں بھی امبیسی میں جب لوگوں کو اڈریس کیا وہاں بھی کہا یا نیشنل ڈیفنس یونیورٹری میں وہ اڈریس کر رہے تھے کسی گروپ کو وہاں بھی انہوں نے یہ کہا متدد بار کہا اور پھر میرے ساتھ جب ایک آدھ دفعہ ہم بات کر رہے تھے تو اس وقت جو اگلے کنٹینڈر ہیں جو پانچھے لوگ جن کا جو کہ اندران ہیں وہ موجود تھے تو مجھے جنرل باجوہ نے بڑا درست ان کا سٹانس تھا انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لیتا جاؤں تو یہ جو جن کا کیریئر ہے ان کا کیا بنے گا ان کو بھی تو آنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ آرمی میں جب بھی کبھی ایکسٹینشن ہوئی ہے ایکسٹینشن لوگوں نے لی ہے کچھ لوگوں کا فائدہ ہوا ہے لیکن اس کا نیچے ضرور کہیں نہ کہیں نقصان ہوتا ہے اس وقت جیسے کہ بعض لوگوں کو اپنے ٹینئور میں کم ٹائم ملتا ہے تو اس سے لازمان ایک سسٹرم آف سٹ جب ہوتا ہے تو جن کا نقصان ہوتا ہے وہ اس کو کوئی خوشتری سے قبول تو نہیں کرتے تو اس سے سروس کے اندر ایک بیتمنانی اور سسٹرم کے اوپر اعتماد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ٹاپ پہ آپ اپنے مرضی سے ایکسٹینشنوں لے لیں اور نیچے والوں کا سوچے کوئی نہ تو یہ مشکل ہو جاتا ہے پہلے بھی جنرل باجوہ کے جب ایکسٹینشن ہوئی تو لازمان اس وقت میں کچھ لوگ ایسے ہیں اور ہوں گے جو کہ اپنے سمجھتے ہوں گے کہ ان کی ٹرن تھی ان کو نہیں ملی تو یہ وہ چیز ہے جو کہ سروس کے نکتہ نگاہ سے بہت ہی اہم ہے جو امپورٹنٹ ہے جس کو فالو کرنا چاہیے کہ ان ایکسٹینشن کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے پھر یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک ٹینیور اپنا بائزت طریقے سے پورا کیا ہے تو اس بات کی کیا زمانت ہے کہ آگے حالات کیا ہوں گے کہ وہ اتنے ہی بائزت طریقے سے اپنی سروس سے سرخرو ہو کے جائے گا میں ایک چیز یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو میں نے تجزیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہارنے والے نے کبھی اپنی ہار نہیں مانی اور وہ بالعموم اس کا الزام کہیں نہ کہیں دھر دیا جاتا ہے رگنگ کا اور اس میں میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہوں کہ افواج پاکستان کو آرمی کو الیکشنوں سے بہت دور رہنا چاہیے چاہے جائے کہ یہ الیکشن ہوں اور یہ جنرل باجبا کی سپروین میں ہی ہوں کل کو ان کو انبول کر لیا جائے اور پہلے ہی پی ٹی آئی تو الزام لگاتی ہے کہ جناب انہی کے کہنے پہ پوائنٹ کیا تھا ہم نے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ان کو اعتماد کوئی نہیں تو اس چیز کا ملبا بھی اگر آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے تو آپ کہاں صفائیاں پیش کرتے رہیں گے نتیجہ یہ کہ چیف اوامی صراف کے اوپر جب الزام تراشی ہوگی تو بھگتے گی آپ کی آرمی آپ کا ادارہ پہلے ہی اس وقت پہ بہت ساری ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ادارہ کے لیے اچھی نہیں ہے ادارہ کے شورت کے لیے اچھی نہیں ہے اور ہمارے دشمن باہر بیٹھے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹیلی وین پہ پروگرامز اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے کہ ایک نیگٹیو امپیکٹ پاکستان کے اندر بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پرسلی جو جس کو میں نے دیکھا اور میں مانٹر کر رہا ہوں کافی دنوں سے بھی جب سے یہ ریجیم چینج کا قصہ آیا ہے جو لوگ ریجیم چینج کے معاملے میں سمجھتے ہیں کہ یہ فاجہ پاکستان ذمہ دار ہیں اس کی وہ بہت ہی ان کے نیگٹیو ان کے کمنٹس ہوتے ہیں اور اس سے لگتا ہے کہ کافی ساری نفرت بڑی ہے ان چیزوں کی وجہ سے لیکن اس کا ہرگز یہ نہیں کہ جو لوگ مستفید ہوئے جنہوں نے خرید و فروخت کر کے ممبروں کی اور وہ آ کے تو حکومت میں بیٹھ گئے کہ وہ جنرل باجوا صاحب کے ساتھ یا فوج کے ساتھ مخلص ہوں گے نہیں ان کا تو ریکارڈ ہے سالہ سال کا کہ انہوں نے ہر چیز کا ملبع فوج پر ڈالا ہر چیز کے اوپر وہ فوج پاکستان کے جو سینئر کمانڈ ہے اس کو مردل جام ٹھہراتے رہے اور اب بھی میں چند ایک آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ یہ ملبع بھی ہمارے اوپر آئے گا فوج پاکستان کے اوپر آئے گا اور جنرل باجوا کے اوپر خاص طور پر آئے گا مثلاً میاں نواز شریف ابھی ان کی پاپلارٹی ان لوگوں کی نون لیگ کی ختم ہو چکی ہے بہت کم پاپلارٹی ہے جس کی وجہ سے ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اگلا الیکشن ہاریں گے اب جنرل باجوا یہاں پہ اگر اس میں بیٹھتے ہیں اور ان پہ پریشر آتا ہے کہ جی الیکشن جلدی کروائیں عمران خان کے تو یہی ڈیمانڈ ہے تو آپ کس کو رازی کریں گے جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ تو الیکشن کروانے نہیں چاہتے اور جو الیکشن جلدی مانگ رہا ہے اس کو آپ سٹسوائی نہیں کر سکتے پھر ان پہ اگر آپ پریشرائز کریں کسی کو تھوڑا بہت تو پی ایم ملن کے تیور ٹھیک نہیں ہے میاں نواز شریف نے پہلی بار کہنے شروع کر دیا تھا کہ جی ہمیں انہوں نے بٹھا دیا زبردستی مشکل فیصلے کرنے کے لیے ہم تو حکومت میں آنے نہیں چاہتے تھے یہ ہمیں زبردستی ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے اس کا الزام آئے گا کیونکہ یہ اقتدار کے بھوکے یہ کبھی بخشیں گے نہیں آپ کو پھر مفتہ اس طرح اسمائل نے کہا کہ جناب ہم نے تو یہ این آر او جو ہوا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ نیاب آرڈنس کے امنٹمنٹ کی ہے ہم نے تو نہیں کی ہم نے تو یہ انہوں نے پکڑا یہ فوج نے آکے اب کوئی پوچھے کہ آرمی کا کیا انٹریسٹ تھا یا جنرل باجباہ کا کیا انٹریسٹ تھا کیوں کروائی کوئی جواب نہیں کسی نے دیا لیکن وہ الزام آ رہا ہے آپ کے پر اسی طرح آلڈری تیار بیٹھے ہیں میاں جویل لطیف جو اس کو تیار کیا ہوا ہے مختلف الزامات تو اس نے کہا جی کہ ہم بھی مو کھولیں گے پھر تو یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھی جائے کہ یہ کسی کے نہیں ہیں بالاخر ان کی ناکامیاں الیکشن ہارنا بیٹ گورننس جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا ملبع یہ آپ پر ڈالیں گے اور یہ وہ چیز ہے جس سے کہ اب بچنا چاہیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ میرٹ کیو پر نیا آرمی چیف مقرر کیا جائے جو عوام کا اور افواج پاکستان کا کانفیڈنس حاصل کرے اور اس فورس کا امیج جو پچھلے چھے سات مہینوں میں آٹھ مہینوں میں زبردستی برباد کیا گیا ہے خراب کیا گیا ہے انٹینشنلی اس کو درست کیا جائے اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں یہ نہیں ہے کہ غلطیاں نہیں ہیں بہت ساری غلطیاں ہیں جو کہ خود میرا خیال ہے کہ تجزیہ کیے ہوں گے اور جی ایشگو میں لوگوں کو اندازہ ہوگا لیکن یہ چیز بڑے گی کم نہیں ہوگی یہ آئندہ آنے والے چیف آف آمی سٹاف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اپنے عوام کا پاکستان کے لوگوں کا کانفرنس دوبارہ حاصل کرے اپنی افواج کا امیج دوبارہ ریسٹور کرے کیونکہ جو جو سوالات لوگ آج پوچھ رہے ہیں لگا رہے ہیں ہمارے آدارے کے اوپر کہ انہوں نے رات کو آدھی رات کو عدالتیں کھلوائیں انہوں نے لاکے تو وہاں پہ ائرپورٹس کے اوپر ای سی ایل وغیرہ ایم پوز کی لوگوں پہ بہت ساری چیزیں جن کا الزام تراشی آ رہی ہیں یہ بڑھیں گی آگے اگر الیکشن ان کے سپرمین میں ہوتے ہیں تو میری رائے مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں لیکن میں اپنے طور پر ایک میری ناکس رائے یہی ہے کہ ایک آنرابل طریقے سے ابھی خدا حافظ کہنا چاہیے اس وجہ سے کہ آپ نے ایدنان آنرابل پرسن بہت سارے موقعوں پہ خود کہا ہے کہ میں افران وقت پہ چلا جاؤں گا ریٹائر ہو جاؤں گا میں یہ نہیں کروں گا آپ کو اپنی اس بات کی لاج رکھنے میں بھی آپ کی عزت وقار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں جو مجھے ٹربلز نظر آتی ہیں ٹرمائل نظر آتی ہیں اس سے بھی آپ کا دامن صاف رہے گا نیا چیف آباب مصراف بلکل اس کے لیے چیلنجز ہوں گے وہ کس طرح نپٹاتا ہے یہ آگے سمجھتا ہوں کہ اس کے اپنے مقدر اور اپنے ثواب دیت لیکن ادارے کے اندر حالات بہتر ہوں گے اس وقت اگر ایک چینج آف کمانڈ ہو جائے آج کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی